ملوم نہیں تھا کہ آزاد کشمیر الیکشن میں اتنی کھلم کھلا دھاندلی ہوگی عمران خان کا آخری دنوں میں کشمیر جانا الیکشن کمیشن کے موپر تماشا ہے بلاول بھٹو کی پریس کانفرنز کہا کہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے انتخابات کو بچائیں اوپوزیشن کی کوشش ہونی چاہیے آزاد کشمیر میں عمران خان کی حکومت نہ بنیں آج بھی اوپوزیشن ساتھ دے تو بزدار حکومت اور عمران خان کو ہٹا سکتے ہیں آزاد کشمیر الیکشن میں تحریک انتخاب بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی اوپوزیشن رونا روتی رہے گی علی امین گنڈا پور کی پریس کانفرنز مراد سعید نے کہا کہ اوپوزیشن نے اپنی کار کردی کی بتانے کی وجہیں عمران خان پر تنقید کی کشمیری کبھی وطن فروشوں کا ساتھ نہیں دیں گے آزاد کشمیر الیکشن میں کل شام لال حویلی سے تحریک انتخاب کی جیت کیا اعلان کروں گا مزیر داخلہ شیخ رشید کی نیوز کانفرنز کہا نواز شریف پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں دیکھ رہا مریم کی زبان اس کی سیاست تباہ کر دے گی نواز شریف رو ایڈنٹ سے مل کر کشمیری کو کیا پیغام دے رہے ہیں بلہ چلے گا یا شیر دھڑے گا یا پھر تیر کرے گا شکار آزاد کشمیر میں عام انتخابات کل ہوں گے انتخابی سامان کی ترسیل ریاست آزاد جمع کشمیر کے تینتیس اور مہاجرین کے بارہ حلقوں پر پولنگ ہوگی پینتالیس انتخابی حلقوں میں سات سے چوبیس امید بار قسمت آزمائی کریں گے چالیس ہزار پولیس اہلکار اور پاک پہنچ کے ساتھ رضا جوان تینات آزاد کشمیر میں غیر متعلق افراد کا داخلہ بند نواز شریف کی اغوان مشیر سے ملاقات پر حیران ہے ایسے شخص سے ملاقات کی جس کے بھارت سے تعلقات ڈھکے چپے نہیں نواز شریف نے ملاقات کے ایڈنڈا کس کے ساتھ شیئر کیا نون لیگ وضاحت دے ملاقات کے ٹرانسکرپٹ عوام کیس سامنے لائے جائے پواد چودری کا مطالبہ شہزاد اکبر نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ پیگاسس پین ایما لیگ سے بھی بڑا سکینڈل ہے پاکستان حارت کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے گا سب سے بات کرنا ہی سفارت کاری کا مغز ہے اس میں آپ دوسروں کا موقع سنتے ہیں اور اپنا پیغام پہنچاتے ہیں موجودہ حکومت اس سے نعاشنا ہے اس لیے ہر عالمی محاصر پر ناکام ہے مریم نواز کا نواز شریف کی افغان حکومتی وقت سے لندن میں ملاقات پر ٹوئی بھارت نے افغانستان کو دہشتگردی کا گڑ بنا رکھا ہے مسئلہ کشمیر کے حل تک بھارت سے بات نہیں ہو سکتی بھارت کو پاکستان میں دہشتگردی روک نہ ہوگی مشیر قومی سلامتی موئید یوسف کا بھارتی صحابتی کو انٹرویو کہا کہ بھارتی حکومت آرہیسس اور فاشس ایجنڈے پر عمل پیرا ہے مہارتی وزیر خارجہ نے معنیہ پیٹک کو سیاسی ازائم کے لیے استعمال کیا کرونا سے بچاؤ کے لیے پابندیاں مزید سخت یکم اگستے فضائی سفر کے لیے انسی او سی نے ویکسینیشن سٹیفیکیٹ لازمی قرار دے گیا ویکسین نہ لگوانے والوں کی سمز بند کرنے کے لیے انسی او سی کوس ان حکومت کا خط پنجاب حکومت کا پانچ ازلا میں 16 جولائے سے گھر گھر کرونا ویکسینیشن مہم شروع کرنے کا فیصلہ لہور، فیصلہ باد، گجرہ مالا، ملتان اور راول پلی میں خصوصی مہم شروع کی جائے گی جسٹس، کازی، فائز، عیسیٰ اور اہلیہ سرینہ عیسیٰ بھی کرونا میں مبتلا ہیڈ لائنز آپ جان چکے؟ اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام میری جنگ کسی بھی خبر کے لیے بزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بولنیوز.com اور دیکھ کریں یہ صرف بولنیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے